علی علیہ السلام کے جانے والوں غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی ساپ دل رکھتا ہے جہلت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھڑتی لاشے ہیں حضرت علی علیہ السلام قائنہ کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا حضرت علی علیہ السلام تین رشتے بین اکام ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں اولاد مصیبت میں دوست گربت میں میری حضرت علی علیہ السلام جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے اس میں کپی خیانت مر کرنا حضرت علی علیہ السلام وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایک پیال میں نہیں ہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام امان اور حیاء دو ایسے پریندے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اول جائے تو دوسرا خود ہی اول جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام اکنم شخص کی سب سے بہتری نادر یہ ہے یہ وہ ضرورت یا دلیل کے وغیر بات نہیں کہتا ہے حضرت علی علیہ السلام ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی سکت موجود ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام تین انسان تین چیزوں سے محروم رہے ہیں گسے والے صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جل باز کاملہ بھی سے حضرت علی علیہ السلام زندگی جینے کے دو ہی راستہ ہیں بھول جاؤ انہیں جنہیں محب نہیں کر سکتے اور محب کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے حضرت علی علیہ السلام مسئبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہ کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں حضرت علی علیہ السلام تم میرے ہی شیعہ ہوئے مجھے اتنا بتا دیں میں گیب میں رہتا ہوں کچھ میری خبر ہے اگر لوگوں میں صحیح مسلم کو پڑھا ہوتا تو وہ آج صحیح مسلم ہوتا ہر اکشے پہ نظر و کرم رکھتے ہیں دنیا چھوڑ جاتی ہے اعواز برم رکھتے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام میں فرمایا حرچ کرو دکھاوہ نہ کرو اور خود کو اس لئے بلند نہ کرو تمہیں پچھانا جائے اور تمہارا نام ہو بلکہ چھپے رہو اور خاموشی ایک پیار کرو سلامت رہو اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنا ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف دے دے فرمانے مولا علیہ السلام اگر تم تنہا رہ گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم غلط ہو علیہ السلام سے زیادہ کوئی تنہا نہ تھا لیکن علیہ السلام سے زیادہ حقی بھی تو ہی نہ تھا اے انسان تمہاری خوبصورتی تمہارا جمال تمہارا حسن جوانی کا نشا دولت کا گمن تمہاری قابلت کے چرچے تمہارا مولا سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں تو گرور کس بات کر جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی علیہ السلام کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا دارو تسری فقمی بناہرسا اور امیدہ تسری فقمی ربسا